ہمارے ایک دوست ہیں سلفی ہیں میری بڑی اچھی دوستی ہے ان سے اور بڑے موتدل قسم کے سلفی ہیں بڑی بڑی گفشہ پہ وہ اکثر مجھے سلفی علماء کے فتوے بھیجتے رہتے ہیں حدیث بھی لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک فتوہ بھیجا شیخ صالح العسیمین رحمہ اللہ تعالی کا ان کی نیتی تھی کہ میں اس فتوے کو شائع کروں لیکن چونکہ موتدل ہیں اچھے آدمی ہیں فتنہ پرس ٹائپ کے نہیں ہیں تو میری تو ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں سے دوستی ہوگی جو کیا ہوں موتدلوں تو سلفی عالم تھے پروپر عالم بھی نہیں ہیں یعنی علماء میں اتنے بیٹھے ہیں کہ اتنے علماء میں بیٹھے ہیں کہ نیم عالم تو بنی گئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو اتنے زیادہ قربانیاں آج کل گھروں میں ہو رہی ہیں شوہر الگ قربانی کر رہے ہیں بیوی الگ قربانی یہ اسراف ہے پھر شیخ صالح العسیمین رحمہ اللہ سعودیہ کے بڑے عالم ہیں ان کا فتوہ انہوں نے مجھے بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قربانی کی یہ خود کی ہے آپ کی کسی زوجہ سے قربانی ثابت بول لو نا بھائی کیا ہو گیا نہیں ہے تو لہذا آج جو یہ اتنی زیادہ قربانیاں ہو رہی ہیں یہ اسراف ہے تو میں نے ان کو محبت سے میں نے عربی میں ان کا بھی عربی میں آیا تھا میں ان کو بھی جواب اسی زمان میں دی عربی میں میں نے کہا ان سے کہا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اختلافی ہے چاروں اممہ میں کیا ہے اختلافی مسئلہ ہے کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کافی ہے یا جو بھی صاحبِ نصابِ مالدار ہے الگ سے قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا تو میں نے کہا امام احمد الحمل کی رائے یہی ہے جو شیخ صالح عسیمین نے ذکر کی ہے کہ بھئی گھر کا سربراہ بعض اسلاف سے ہمیں ملتا بھی ہے اس کا ثبوت مصنفِ شہبان ویوایتیں کرا نہیں ہے اس کا لیکن بعض اسلاف سے یہ بات ثابت ہے ان کی یہ رائے تھی کہ گھر میں ایک سربراہ بس قربانی کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہے اس میں سب کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے لیکن مسئلہ ایمہ اربا میں کیا ہے اختلافی ہے اور پورے برے صغیر انڈیا پاکستان میں امام حنیفہ کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے یہاں میں شیخ صالح عسیمین کے فتوے پھیلاؤں گا اس سے انتشار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور امام حنیفہ کی جو رائے ہیں وہ بھی کمزور نہیں ہے یہ جو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات قربانی نہیں کرتی تھی نبی کرتے تھے سب کی طرف سے تو زوجات جو تھی وہ فقر کے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی آج بھی اگر کسی کی بیوی مالدار نہیں ہے تو ہم کب کہتے ہیں وہ قربانی کرے ہم تو اس کو منع کریں گے یار تمہارے پر پیسے ہیں نہیں تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں کیوں ڈال رہی ہو بات ان بیویوں کی ہو رہی ہیں جنہوں نے اچھے خاصے سونے اور چاندی اپنے لاکھوں روپے اپنے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں پورے سال عیاشی پہ پیسہ اڑا رہی ہیں قربانی میں آکے کیا کہتی ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے اور صالح علیہ وسلمین کا فتوہ لے رہی ہیں آپ کیوں صالح علیہ وسلمین کا فتوہ لے رہے ہو بھئی تو عبام حریفہ کا فتوہ آپ کے لئے شیخ صالح علیہ وسلمین کے فتوے سے زیادہ ویلی ہو رکھتا ہے کیونہ یہ ایک فقہ رائج ہے آپ یہاں کوئی اور فتوہ چلاوگے تشویش کے علاوہ کچھ بھی حاصل ایک آدمی کہے گا لازم نہیں ہے دوسرا کہے گا لازم ہے تو میں نے کہا شیخ میں آپ کا اترام کرتا ہوں لیکن آپ برے صغیر میں فقہ حنفی کے فتوے کو فالو کریں وہی پھیلائے جائے گا یہاں چھے چھے رائے وہ اس کی رائے کچھ اور ہے اس کی رائے کچھ اور ہے اس کی رائے اور میں نے کہا یا تو ہوتا نہیں مہانفہ کی رائے بلکل قرآن و سنت کی اگینس ہوتی تو ابھی ہم کہتے ہیں نہیں لیا جائے گا اس رائے کو اس کی بھی مضبوط دلیل ہے صحیح حدیث ہے کہ جس کے پاس گنجائش تھی اور قربانی نہیں کی وہ ہماری عدگاہ میں نہیں آئے گا تو اس میں تو نبی نے مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں کیا تو اگر کسی کی بیوی نبی کی زوجہ کی طرح غریب ہے مسکین ہے وہ نہ کرے قربانی یہاں تو ہم مالدار عورتوں کی بات کر رہے ہیں مالدار شخص کی بات کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے کہا بھئی آپ کیوں تشویش پھیلا رہے ہو نا وہ بھی ہمارے نظر میں اہل حق عالم تھے صالح الحسیمین تو عرب ان کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی لیکن ہر جگہ تو نہیں نا کہ صالح الحسیمین کو لا کے آپ ساری دنیا پر مسلط کر دیں برے صغیر میں جب سے اسلام آیا فقہ انفی آیا ہے ایک ٹریک پر چل رہے ہیں ملیشیا میں فقہ شعفی آیا ہے وہ تو امام شعفی کو فالو کر رہے ہیں وہ تھوڑی سالح حسیمین کو فالو کریں گے میں برے صغیری میں میں ملیشیا جا جا کے ان کو فقہ انفی کے مطابق جواب دینا شروع کر دوں سوائے فتنے کے کچھ حاصل ہوگا ملیشیا میں تمہیں بولوں گا بھائی شعفی فقہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں امام شعفی بھی ہماری رائے میں برحق ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے کوئی بات نہیں تو یہ ظرف آپ کو مقلدین میں ملے گا اور بعض اہل حدیث میں ملے گا ہمارے اہل حدیثوں میں یہ ظرف یہاں کے زیادہ خطرناک ہے سعودیہ میں تو پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا ظرف ہے ان لوگ میں تو یہ ظرف پیدا کرنے کی ضرورت ہے